ہیلو دوستو سواگ جانب کا ایک اور نوڑے گیمپلے میں تو گائز آج میں لوگ آ جانا ہے جورجو پول جہاں پر آج کل گھنٹا کوئی نہیں آتا ہے پر گلتی سے ایک ٹیم تھری ویر ہس آئیڈ اجا جاتی ہے اور ان کا ایک بندہ سامنے والے کنٹینرز پر اترتا ہے اب گائز یہاں پر میرے کو اترتے ہی ملتی ہے وی ایس اس جس سے میں ایک ایسے سوٹ لینے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو کی میں نہیں لے سکتا بٹ اپن لوگ ڈیٹ ہیں گوزز کرتے رہتے ہیں تو گائز اپنی ویسٹی کافی کر لی آپ کے ایمپلے پر دیان دیتے ہیں اب یہاں پر میں اسے ایک آدھا گولی چکا کہ اپنا آپ کو بہت بڑا توکچے سمجھنے رکھتا ہوں تو میں اپنے ٹیم میٹ کو کال دیتا ہوں کہ بھائی چل اس پر رس کر دیتے ہیں اب یہاں پر میرے کو دیکھتا ہے بھائی پر میں اس پر رس کرنے کے چل دیتے ہیں اب یہاں پر بھائی لوگ مجھے چڑھتے ہی وہ بندہ دیکھتا ہے پر میں اس پر انگل نہیں لے پاتا اس سامنے جو ٹاور کھڑا ہوا ہے پر میں یہاں پر جیسی اس پر انگل لینے آتا ہوں پر اس سے پہلے میرا بندہ ٹیم میٹ اسے ٹھیل دیتا ہے اب میں اسے فنس کرنے کو اس کرتا ہوں جو کہ میں نہیں کر پاتا پر وہ اپنا ہاں بھی فنس ہو لیتا ہے اب گائز اس بندوں کو فنس کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پر لوٹا لاٹی مچا ہی رہتے ہیں کہ میں سامنے ایک بندہ دکھتا ہے جسے میں لیٹ لاٹ کے کسی طریقے سے بھائی کنفرم کر دیتا ہوں ملہ کنفرم کیا اسے نوک کر دیتا ہوں بھائی لوگ اب اسے نوک کرنے کے بعد میں اس پر رس کر دیتا ہوں اپنے ٹیم میٹ کے ساتھ بھائی دوپہری میں اس ٹاور پر اوپر لیٹے ہوئے ہیں جو کی میرے پیٹی بنانے کا پورا ٹھیک آلی رکھے ہوئے ہوتے ہیں اب میں یہاں ادھر سے لیفٹ کی طرف سے جاتا ہوں اس پر رس کرنے کے لیے اور میں ساتھ میرا ایک ٹیم میٹ بھی رہتا ہے اور دو بندے ادھر سے جاتے ہیں دو بندے ہم لوگ ادھر سے جاتے ہیں اب بھائی لوگ میں یہاں پر دیکھتا ہوں کہ ساید کوئی بندہ آگے آگے نہ ہوتے اس لئے میں یہاں پر ٹی پی پی لینے لگتا ہوں اب ان کا ایک بندہ نوک تو جاہر سے بات اسے ریوائپ کروں گے پر نئی گنجڑی لوگ اوپر ہی ابھی بھانگ رگڑ رہے ہوتے ہیں جو کی میرے اوپر جان لیپا حملہ لینے گوز کرتا ہے پر نئی کر پاتا بھائی یہاں پر ہم لوگ بچ جاتے کسی طریقے سے اب میں یہاں پر ہیلیل کرتا ہوں اب میجھے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بندہ اوپر لیٹا ہوا ہے ہمیں اسے ریفنس کرنے کا جاتے ہیں پر دیکھتا ہوں کہ وہ اوپر بابلو کی ترے بھگر آئی درہ سہود ہے پتہ نہیں کیوں اور اسی بات کا فائدہ میرا ٹی مئٹ اٹھا ہے اور دو بندہ کو وہاں پر ٹھیل دیتا ہے جو کی وہاں بابلو کی ترے بھگرے ہوتے ہیں جنہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کا ٹی مئٹ نوک ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا ہے پر وہ لوگ بابلو کی ترے بھگے جا رہے ہیں یہ چیز میں ٹی مئٹ سے دیکھ ہی نہیں جاتی تو وہ دو بندوں کو ٹھیل دیتا ہے اب بستہ کھالی ایک بندہ مجھے لگا کھالی دو بندے ہوں گے پر وہ جو نیچے بندہ بھگرہ وہ اپنے بندے کو ریوائب نہیں کرتا پتہ نہیں کیوں بھائی کون جو دشمنی رہتی ہے بٹ اپنے لوگ اس سے جا کے ابھی ٹھیل دیتے ہیں بھائی گلتی سے ٹھیل جاتا ہے وہ بندہ پر اپنے ٹھیل دیتا ہے اب یہاں پہ بھائی جوڑ جو پورا کھالی ہو رکھا ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم لوگ ان لوگ کی پیٹی کو لوٹتے ہیں جہاں پہ مجھے اس کی پیٹی سے ایم فور مل جاتی ہے اب ہم لوگ لوٹ لٹ کری رہے ہوتے ہیں کہ سٹی سے اسلاح بھاروت کی آواز آتی ہے تو میں اور میرا ٹیم میٹ پیٹی بھرانے چل دیتے ہیں یہاں پہ جو لونڈے ہیں وہ اتھا ہوتا پھائی لے ہوئے ہوتے ہیں اپنے لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بندے کھاں کھا پھائی لے ہوئے تھے ایک بندہ رائی میں پھائی لے ہوئے ہوتا ہے بھائی مجھے اپنی خوشی کا ٹھکا نہیں رہتا جس سے کہ میرا ٹانکس چلیف ہو جاتی اور میں پہاڑ سے نیچے گر جاتا ہوں بھائی اب دیکھو بھائی پب جی کا نصے دیکھو بھائی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بھائی گھر سے کودے کے تو نوک ہو جا گئے اب میں اتنے اوپر پہاڑے سے کودا ہوں تو نوک نہیں ہوا ہوں چلو بھائی سکریہ زیادہ کرتے ہیں بھائی میں نوک نہیں ہوا نہیں تو یہاں پہ میرا ٹیم میٹ مجھے بچانے کے لیے آتا جو کی میرا ٹیم میٹ اسے پورے میچ بھر گاتا رہتا میں نے تری جان بچائے میں تری جان بچائے اگر کوئی آپ کے ٹیم میٹ بھی ایسا ہو تو بھائی لوگ کمنٹ کریے گا اور جروع بتائیے گا اب یہاں سے نکلنے کے بعد اب کی آرام سے دیرے دیرے چھپیز ہم لوگ آگے بڑھنا سو کر دیتے ہیں اب یہاں پہ ہمیں دیرے دیرے رس کرتے ہیں اب ایک بندہ لیفٹ پہ اسکورڈ ہاؤس میں رہتا ہے اور کچھ بندے سامنے ہیں اب میرے دو ٹیم میٹ سامنے چلے جاتے ہیں اب میں لیفٹ کی طرف جاتا ہوں کیونکہ مجھے ادھر سائیڈ ایک بندہ دیکھ جاتا ہے جو کی کھل سکتا تھا اگر ہم نے تینوں ساتھ سیدھے جاتے ہیں تو سائد وہ بندہ ہمیں پیسے ٹھیل سکتا تھا اب میرے ٹیم میٹ رائٹ کی طرف جاتے ہیں اور میں لیفٹ کی طرف جاتا ہوں جو بندہ مجھے لیفٹ کی طرف دیکھاتا اب میں اس کے لئے یہاں پہ بروکن والل پہ ٹیپ بھی لینے لگتا ہوں مجھے جیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر کے اندر گز گیا ہے اب میں یہاں پہ اپنا ٹچا گرینٹ ماننے ہی گز کرتا ہوں اب بھائی میرا پہلا گرینٹ بیکار چلا جاتا ہے اور دوسرا گرینٹ بیکار چلا جاتا ہے اب ایک دو گرینٹ برباد کرنے کے بعد کیونکہ بھائی وہ بندہ اوپر جا چکا ہوتا ہے اب ادھر سے کوئی کھڑکی رہتی نہیں کہ میں اسے اوپر ٹھل سکوں تو اس لئے میں لیفٹ میں جاتا ہوں پھر میں یہاں سے ایک گرینٹ فیکٹ ہوں دوسرا گرینٹ پہ وہ تب بھی ٹھل کے نہیں دیتا ہے اب بھائی میں لاس فائنل تیسرا گرینٹ فیکٹ ہوں جو ادھر سے فیکٹ ہوں اور یہ کامیابی دلا دیتا ہے میرے کو اب جتنے میں میں یہاں پہ ایک بندہ ٹھیلتا ہوں اور اتنے میں میں ٹیمیٹ پورا وہاں اس کی سکوٹ کھالی کر دیتی ہے اب بھائی میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ یہ ایک آدھر کا کور وردیسوں پر میرے ٹیمیٹ میں کھوکار ہوئے رہتے ہیں کہ وہ کسی کو نچھوڑ کر مار دیتا ہے اب یہاں پہ پیچھے سے ایک بوٹ آتا ہے جسے میں قل اپنا بڑھا لیتا ہوں جس سے کیڈی مینٹین کر لیتے ہیں ہم لوگ اسے کے ساتھ سٹی بھی پوری کھالی ہو جاتی ہے اب یہاں پہ ہم لوگ تھوڑا لوٹی لاٹی مچاتے ہیں اب یہاں پہ لوٹ کرنے کے بعد ہم لوگ جاتے ہیں اپنے چوتھین ٹیمیٹ کے پاس جو کہتے ہیں کہ بھائی اوپر پہاڑی کی طرح بندے ہیں اب بھائی ہم لوگ یہاں پہ سٹائل سے گاڑی روکتے ہیں بھائی اب اترتے ہی میرا بندہ ایک ٹھل لاتا ہے اب بھائی میں اسے ریوائب کرتا ہوں کہ جس سے کہ اپنے ٹیم کمجور ہونے لگتی ہے پھر اپنے لوگ ہمت والے ہیں تمہار لیتے ہیں سچوئیسن کو اب یہاں پہ میں اپنے ٹیمیٹ کو ریوائب کرتا ہوں اور وہ دوسرے بندے کو ریوائب کرتا ہے اب آپ ان پر گستے میں فل چوڑ میں ایک دم آگے جاتا ہے پر جیسے ہی وہ میرا کو ایک سوٹ مارتا ہے اب ان کو اپنی اوکواج یاد جاتی ہے اور آپ ان تھڑا سائیڈ میں ہو لیتا ہے اب بھائی میں اس پر سوٹ لینے کی کوز کرتا ہوں پر بھائی کے پاس ایمٹو فورٹ ایکسن رہتی ہے تو میں اس لئے سنبھل کے پیک کرنے کی کوز کرتا ہوں پر بھائی پتہ نہیں اسے کیسے پتہ دلتا ہے کہ میں لیٹ سے پیک لینے والا ہوں اب بھائی یہاں پہ میں بار بار بچا ہوں نوک ہونے سے اب بھائی اس کے بعد میں اس کو پیک نہیں دیتا ہوں کیونکہ بھائی وہ پتہ نہیں کیا ہی گنگتا سوٹ چلا رہا تھا اب اس کے بعد میرا بندہ رائیڈ سے فلانگ کرنے لگتا ہے اب یہاں پہ تب ہی ایک بندہ ان کا گانجا فوک کے اوپر داؤنے لگتا ہے پتہ نہیں کیوں اچھا کہتا پر یہاں پہ میں اسے اپنے سستے سپری سے کسی طرح کیسے نوک کر دیتا ہوں اب اسے نوک کرنے کے بعد میں سائیڈ مر جاتا ہوں کیونکہ اس ایک بندے کے پاس والٹ ایکسنٹ رہتی ہے جو کہ میں سے نوک کر سکتا تھا پر اپنے ڈوئیٹ ہے اس کی چنتہ کیا بغیر میں اپنا کل کنفرم کرنے کی کوشش کرتا ہوں اب یہاں پہ جیسے ہی میرا ٹیم ایٹ اس بندے کو ٹھیل دیتا ہے بورٹ ایکسن والے کو میں ترنتی اس بندے کو کنفرم کرنے کی کوشش کرتا ہوں اب یہاں پہ دیکھ رہوں گے نوگڑے پن کی بھی حد ہوتی ہے مطلب کی ایک میں نوک بندہ نہیں مار پا رہا ہوں اب بھائی یہاں پہ ہم لوگ اس پہ رس کرنا شروع کر دیتے ہیں پر اتنے میں ہی پیچھے سے ایک بگگی آ جاتے ہیں جس پہ ایک بندہ گانجا فونکے وہ بھی چلا رہا ہوتا ہے پتہ نہیں وہ کہاں جا رہا ہوتا ہے پر یہاں پہ وہ دیلے سے بریک مانا شروع کر دیتا ہے پر یہاں پہ میں اسے ٹھیلنے کی کوش کرتا ہوں پر میرا ٹیم ایٹ اس سے پہلے مجھ سے پہلے اسے ٹھیل دیتا ہے اب بھائی ٹھیلہ ٹھالی کرنے کے بعد میں اوپر کی طرف بڑھتا ہوں کہ اوپر جو بندے ان کو فینس کیا جائے پر ان کا ایک تین بندے ہم لوگ مار دیتا ہے پر ایک بندہ پاگلو کے طرح بھاگ جاتا ہے یہاں سے اپنے جان بچا کے اب یہاں پہ بھائی جو پیٹیاں پڑی ہوتی ہیں انہیں تھوڑا لوٹ لٹ کے ہم لوگ چلتے ہیں پوچنگی کی طرف موسیقی اس کے بعد ہم لوگ جاتے ہیں پوچنگی کی سکورڈ ہاؤس میں جہاں پہ میرا ٹیم میں چلاتا ہے پلے اور فلئر میں آتی ہے اے ڈیوڈ ایم ڈیوڈ ایم کو ملے لیتا ہوں یہاں پہ لیتا ہی ایک سوٹ مارتا ہوں اس اینیمی کے ہیڈ پہ وہ بھی میرے ایک بندے کو ٹھیلا دیتا ہے اب میں اس بندے کو اپنے بندے کو ریوائب کرنے جاتا ہوں اوپر اوپر موسیقی اب یہاں پہ ریوائب کرنے کے بعد ہم لوگ لیندین کرنا شروع کر دیتے ہیں اب ہی بندہ ایک صورت لینے کے بعد پھر اپنی خوپری نہیں دکھاتا اب یہاں پہ ہم لوگ لیندین سرو کر دیتے ہیں سکچے جے دو ایٹیکس لے لو یہ وہ اندین کرنا شروع کر دیتے ہیں اب بھائی یہاں پہ لیندین کرنے کے بعد میں میں یہاں پہ تھوڑا سکوپ کرتا ہوں تو ارچہ ارچہ ہوتا ہوں پر اتنے ہی اپنا ٹیمیٹ یہاں ہویا ٹھل جاتا ہے اب بھائی وہ ٹیمیٹ ان کی جڑ میں جا کے ٹھلتا ہے اب بھائی جیسے ہی میرا ٹیمیٹ ٹھلتا ہے تو آپ کو کسی مجنوب کی طرح اسے بچانے کے لئے بھگتا ہے پر میرا ٹیمیٹ مجھے بچا لیتے ہیں سنبھال لیتے ہیں پیچھے سا کے گاڑی میں بٹھاتے ہیں بھائی آئی سے چلو پیچھل نہ جاؤ نہیں تو کتہ بنا دیں گے سامنے والے لوگ تو پھر میں اپنے مرسل کو کابو کرتا ہوں گاہیں بیٹھتا ہوں پھر چل دیتے ہیں ہم لوگ ان کے اوپر اب یہاں پہ ہم لوگ اپنے ٹیمیٹ کے پاس جا کے روکتے ہیں اور جلدی سے اس کے اوپر سگرٹ جلا دیتے ہیں اب یہاں پہ کچھ بندے سامنے والی بیلڈنگز پہ رہتے ہیں اور کچھ بندے لیفٹ والی بیلڈنگز پہ رہتا ہے جو کہ ابھی میروں پر جان لے وہاں حملہ بھی کرے گا اب یہاں پہ بھائی وہ بندہ میرے کو نوک کر ہی دیتا پر آپ ان بچ جاتا ہے اب یہاں پہ آپ ان ہیل ہیل کرتا ہے اس کے بعد آپ ان کو یہ جگہ غلط لگتی تو آپ ان کار میں بیٹھتا ہے اور یہاں سے نکلنے کی کوش کرتا ہے اب یہاں سے ہم لوگ کار میں بیٹھ کے نکل جاتے ہیں آگے کی طرف بٹ اپنے لوگ جیسے نکلنے ہوتے ہیں پہ اتنے میں اپنا چوتھا بندہ جو کی گانجہ فونکا ہوا ہے وہ اوپر نوک ہو جاتا ہے دیکھ کے دیتا تو میں دماغ لگاتا ہوں کہ بھائی یہاں سے پہلے چلا جائے جاتے ہیں تو اب میں اپنے یہاں پہ دو کیوڈی کا دماغ لگا اب یہاں پہ سامنے والی ویلڈنگ میں کچھ بندے رہتے ہیں انہیں بھی ٹھیلنا رہتا ہے تو میں اپنے ٹیمیٹ کو کال کرتے ہیں کہ چل اس پر رس کرتے ہیں اب ہم لوگ سامنے کی طرح بڑھتے ہیں بھائی لوگ اب میں ہاں لیکٹ جاتا ہوں میرا بندہ رائٹ سے جاتا ہے اب ہم لوگ یہاں پہ رکھ کر ٹی پی لینے لگتے ہیں پر یہاں پہ ہمیں کوئی بندہ دیکھتا ہی نہیں ہے اور جون کا بھی آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ہمیں اپنے بندے کہتا ہوں کہ بھائی چل آپ گاڑی نکال یہاں سے نکلتے ہیں نہیں تو جون ہمیں مار دے گا بھائی دیکھو کچھ بھی کرو پر جون سے پنگا مطلب ایک بار کو تم لوگ بندے سے بس سکتے ہو پر جون سے نہیں بس سکتے بھائی جون تمہاری ایسی مارے گا ایسی مارے گا کیا بتائیں کہ ایسی مارے گا تو اسی لئے اپنے اموشن کو کنٹرول کرتے ہوئے ہم لوگ یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں اب ٹیمیٹ ہمیں گاڑی لے کے آتا ہے ہم لوگ اس کے طرف بھاگتے ہیں پر پرتہ نہیں ٹیمیٹ کون سے نصرے میں رہتا ہے گاڑی روکتا ہی نہیں ہے دو چار دریانے کے بعد وہ گاڑی سے فائنلی روک دیتا ہے اب یہاں پہ ہم لوگ بیٹھ کے نکلتے ہیں اب سامنے کے طرف ڈاپ دیکھتا ہے میرے دوست لالچی کو وہ کہتے ہیں چلو بھائی ڈاپ کی طرف چلتے ہیں اب بھائی ہم لوگ ڈاپ کی طرف لوٹنے کے لئے جائسے ہی جاتے ہیں اب ہم لوگ یہاں پہ گاری روکتے ہیں ڈاپ کو لوٹنے کے لئے بھائی جیسے ہی ہم لوگ اترتے ہیں دیکھو لالچ بھائی بری ہوتی ہے اپنا ایک بندہ ٹھل گیا بھائی بچانا بھی ہے تو اب یہاں پہ ہم لوگ سریعہ جنانی کو سکتے ہیں پر میں ہاتھ لگا سکتا تھا پر میں دھیان نہیں دیا اس کی ہلپ پہ اور بھائی یہ ہر آپ آت دیتے ہیں اب بھائی اپنی دوست کی قربانی تو جائد نہیں جا سکتی تھی اب تو بھائی یہ میچ کنڈیرن نکالنا ہی نکالنا تھا اب بھائی سین کیا کریٹ ہو چکا تھا سامنے کی اس طرف کچھ بندے تھے لیفٹ کی طرف بھی کچھ بندے تھے یعنی کہ ہم لوگ یہاں پہ سینڈویچ ہو چکے تھے اب بھائی کیا ہوا سینڈ یہ کریٹ ہوا کی پیٹرول کی بھی گاڑی کا پیٹرول بھی ختم ہو گیا اب بھائی یہاں سے کہیں جا بھی نہیں سکتے تو ہم لوگ انہیں دو چار سموک تھے اس سے گھر جلالی یہاں پہ اب آپ لوگو یہاں پہ کچھ دچھے سستے سنایپر سوٹ دیکھنوں کو ملیں گے اب یہاں پہ بھائی میں دو بندے نوک کر چکا ہوتا ہوں اب ایک بندے کو میں فینس کرنے کی کوش کرتا ہوں پر نہیں کر پاتا کیونکہ اتنے میں ہی رائٹ سے فائر آنا شروع ہو جاتا اب یہاں پہ بھائی ہم لوگ گاڑی پہ بیٹھنے کی کوش کرتا ہوں پر یاد آتا کہ گاڑی میں تو پیٹرولی نہیں ہے تو ہم میں اس کے پیچھے چھو جاتا ہوں پھر ایک بندہ مجھے ایک اور دیکھتا ہے جسے میں فینس کرنے کی کوش کرتا ہوں نوک کر کے اب یہاں پہ میں اس بندے کو نوک کر دیتا ہوں میں فینس کرنے کی کوش کرتا ہوں پر اپنے لوگ سستے سنایپر فینس نہیں کر پاتے ہیں یہاں پہ ایک بندہ ایک اور آگے بھکتا رہتا ہے جسے میرا ٹیمیٹ ابھی ٹھلا دے گا اب یہاں پہ ہم لوگ آگی طرح بڑھتے ہیں میں بھائی یہی موقع تھا کیونکہ ان کی تین بندے نوک ہو چکے تھے تو ابھی ہی رس کر سکتے تھے اب اتنے میں مجھے رائٹ سے فائر ہو تو میں کوتتے کوتتے سیک کے پاس آ جاتا ہوں اب بھائی دیکھو میند بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کا ٹیمیٹ آپ کے ساتھ ایک دم کھڑا ہونا چاہیے دیکھو کیونکہ میں یہاں پہ ٹھل سکتا تھا کیونکہ لیپ سے مجھے کور نہ ملتا پر لیپ سے میرا ٹیمیٹ ایک دم بکائے تھا کور دے رہا تھا وہ اوپر والوں کی بجائے جا رہا تھا اب یہاں پہ میں رائٹ والے کو دیکھنے لگا میرا ٹیمیٹ لیکٹ والے کو دیکھنے لگا جس سے کہ ہم لوگ کو کور ملا اور ہم لوگ یہاں پہ تھوڑا کور میں رہ سکے یہاں پہ میرا ٹیمیٹ اوپر کچھ بندوں کو مارتا پر جیسے ہی میں ادھر چلتا ہوں تو میجھے ایک بندہ دیکھ جاتا اس نائپر کا ایک گجاب کو سوٹ مارتا ہوں جو کی گلتی سے لگتا سستا سوٹ اب یہاں پہ بھائی میرا ٹیمیٹ اگر فل کانفیڈنس میں فل چوہ میں جاتا ہے پر جاتا ہی ہے وہ دو تین بندوں کو ٹھیلاتے تھا پر لاش والے بندوں کو ٹھیل دیتا پر اب یہاں پہ میں اس لاش والے بندوں کو ٹھیل دیتا ہوں پیچھے سے وار کر دیتا ہوں اور ایزی چکن ڈینر ہو جاتا ہے تو گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند